ناظرین دنیا کے بدنامے زمانہ ڈکٹیٹروں نے لوٹ مار اور ڈر سے اکٹھا کیا گیا پیسہ اپنی ایاشی میں اڑایا ان ڈکٹیٹرز کے پاس طاقت تھی جس کے زور پر انہوں نے بے پناہ پیسہ اکٹھا کیا شاندار محلات بنائے جزیرے خریدے اور مہنگے مہنگے شوق پورے کیے انہوں نے اپنی دولت سے لگجری گاڑیاں، مہنگی گھڑیاں، جہاز اور لگجری یارس خریدیں خالص سونے کی گنز اور بلٹ پروف ٹرینے بنوائیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچ مشہور ڈکٹیٹروں کی ایاشی کے بارے میں بتائیں گے اور ان میں پہلا نمبر کیوبن لیڈر فیڈل کاسترو کا ہے جس کی دولت کا اندازہ نو سو میلین ڈالر لگایا جاتا ہے بظاہر انتہائی سادہ نظر آنے والے کاسترو دراصل بے پناہ ایسو آرام کی زندگی گزار رہے تھے اگرچہ ان کے والد کے پاس قریب پچیس ہزار اکڑ زمین تھی جس میں چار سو ملازمین کام کرتے تھے مگر اقتدار حاصل کرنے کے بعد کاسترو نے اپنی دولت میں زبردست اضافہ کیا اپنے دور حکومت میں وہ پچھتر اکڑ کے ایک ملٹری کمپاؤنڈ نماغ گھر میں رہتے تھے جس میں گولف کورس، باغات وغیرہ تھے کاسترو کی خوراک کا ایک بڑا حصہ انہی باغات میں اگایا جاتا تھا یہاں رہائش پذیر ان کے اہل خانہ کے لیے ایک ڈیری فارم بھی اسی کے اندر موجود تھا جبکہ پراپرٹی پر موجود ہسپتال میں ہر وقت کاسترو کے بلڈ گروپ والے دو افراد موجود رہتے تھے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں وہ خون دے سکیں کاسترو کے پاس اپنا ایک جزیرہ بھی تھا جہاں جانے کے لیے وہ اپنے پرائیویٹ جیٹس کا استعمال کرتا تھا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے دو ایک جیسے جیٹس رکھے جاتے تھے جزیرے پر ان کے لیے ایک خصوصی بنگلہ بنایا گیا تھا جبکہ وہاں موجود ایک خصوصی یارٹ کوریا بھی کاسترو کی ملکیت تھی جس میں لینڈنگ پیڈ تھا اور اس یارٹ کو انگولا سے درامت کی گئی غیر ملکی لکڑی سے سجایا گیا تھا اس میں تیرتے بار اور ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ دو ڈالفنز بھی تھیں جو کاسترو اور ان کے مہمانوں کو کرتب دکھاتی تھی چھٹیوں کے دوران جب کاسترو وہاں اپنا وقت گزارتے تھے تو نہائیت مہنگی وسکی یا سکوچ استعمال کرتے تھے اور اس طرح کی قریب بیس جائدادیں ان کی ملکیت تھیں جہاں وہ وقتن فوقتن جاتے تھے مگر کاسترو کا ایک اور خصوصی شوق مہنگی گھڑیوں کا تھا اکثر تصاویر میں انہیں ایک مہنگی رولیکس پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے عجیب بات یہ تھی کہ وہ دو گھڑیاں ایک ہی کلائی پر اکٹھی پہنتے تھے جس پر بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا وہ ہوانہ اور موسکو کے وقت کا حساب رکھنے کے لیے کرتے تھے آج کے حساب سے ان کی ایک گھڑی کی قیمت چالیس ہزار سے ایک لاکھ ڈالر ہے جبکہ دوسری گھڑی کی قیمت تیس ہزار ڈالر کے قریب ہے جبکہ اکثر انہیں ایک تیسری گھڑی پہنے ہوئے بھی دیکھا گیا جس کی قیمت کا اندازہ اسی ہزار ڈالر لگایا جاتا ہے فیڈل کاسترو کو لگزری گاڑیوں کا بھی شوق تھا زیادہ تر ان کے استعمال میں ایک لینڈ روور رہتی تھی لیکن ان کی پسندیدہ کار پچاس ہزار ڈالر مالیت کی اول موبیل تھی جبکہ اکثر سفر کے لیے مرسیڈیز بینڈ سکس ہنڈرڈ ایکس بھی استعمال کرتے تھے جس کی قیمت ایک لاکھ ڈالر سے زائد ہے ناظرین صدام حسین عراق کے صدر کی حیثیت سے کم اور ایک ظالم ڈکٹیٹر کے طور پر زیادہ جانے جاتے ہیں ماہرین کے اندازوں کے مطابق صدام کی دولت کا اندازہ دو سے چالیس بلین ڈالر تک لگایا جاتا ہے تاہم ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ صدام نے قریب تیس بلین ڈالر خفیہ اکاؤنٹس میں بھی رکھے ہوئے تھے ان کی دولت کا بڑا حصہ سہرا میں شاندار محلات کی تعمیر پر خرچ ہوا تاہم ان کی خالص سونے کی گنز کی بھی بہت مشہوری ہوئی اور ان کی گنز کو عراق وار کے بعد ایک نلامی میں اٹھالیس ہزار ڈالر سے زیادہ میں بیچا گیا بعد ازاں امریکی فوجیوں نے ایک ملین ڈالر مالیت سے زائد مزید ایسی سونے کی گنز بھی دریافت کی تھی جن میں سے بہت سے ہتھیار سمگل ہوئے اور غیر قانونی طور پر بکے اس کے علاوہ صدام حسین نے قریب سو محل پورے عراق میں مختلف جگہوں پر تعمیر کروائے ان محلات میں تین وقت کا کھانا تیار ہوتا تھا چاہے صدام حسین وہاں آئیں یا نہ آئیں ان میں سے صرف آٹھ بڑے محلات میں چھوٹی بڑی ایک ہزار سے زائد بلڈنگز تھی انہیں قیمتی ماربل فرنیچر اور دیگر اشیاء سے سجایا گیا تھا تاہم امریکی قبضے کے بعد ان سب میں لوٹ مار ہوئی اور اب یہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکے ہیں صدام حسین اکثر اپنی طاقت اور دولت کا روب دکھانے کے لیے مہنگی اشیاء کو تباہ کر دیتا تھا اس نے صرف اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لیے اس کی مہنگی پورشے اور فراری گاڑیوں کو جلا دیا تھا صدام کے پاس ایک لگجری یاٹ بھی تھی مگر وہ کبھی بھی اس پر سوار نہیں ہوا دو سو ستر فٹ لمبی یاٹ کا نام بسرا بریز تھا اس کی سجاوٹ میں سونا اور دیگر مہنگی اشیاء استعمال کی گئی تھی آج کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کی قیمت سو ملین ڈالر سے زائد تھی تاہم سن انیس سو اصری میں صدام نے اسے سعودی کنگ فہد بن عبدالعزیز کو تحفے میں دے دیا تھا جہاں اس کی انٹیریر میں تبدیلی کر کے اس کو ایک ہوتل کی شکل دے دی گئی ناظرین لیبیا کے صدر مومر کذافی کو دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل کیا جاتا ہے ان کی مجموعی دولت کا اندازہ دو سو بلین ڈالر سے بھی زائد لگایا جاتا ہے کذافی نے دنیا بھر سے پرتائیش سامان اکٹھا کر رکھا تھا جو دنیا میں موجود ان کی مختلف رہائش گاہوں کی زینت تھا ان گھروں میں لگجری بیڈرومز، سویمنگ پولز اور مووی تھیٹرز موجود تھے کذافی اپنی لگجری پارٹیز کے لیے بھی جانے جاتے تھے اور بیونسے جیسی مشہور سنگرز نے کذافی کی پارٹیز میں پرفارم کر کے ایک ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم تمائی تھی ہوای سفر کے لیے کذافی ایک ائر بس اے ون استعمال کرتا تھا جس کی قیمت ایک سو بیس ملین ڈالر تھی اس میں بہترین اور مہنگی ڈیکوریشن کی گئی تھی اور اس پر ایک سینما اور جاکوزی تب بھی موجود تھا کذافی کے پاس ایک مہنگی یارٹ بھی تھی جس کو اب بیچ دیا گیا ہے اور اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کذافی کی گاڑیوں کی کلیکشن بھی نہائیت شاندار تھی اور ان کی تیار کروائے گی ایک گاڑی کی قیمت ایک ملین ڈالر سے زائد تھی اور پوری دنیا میں ایسی صرف آٹھ گاڑیاں بنائی گئی تھی اس کے علاوہ کذافی کے پاس مرسیڈیز بینز گاڑیاں بھی تھی جو بلٹ پروف تھیں اور اس کے علاوہ کذافی نے اپنے لیے فیئٹ کمپنی سے 26,000 ڈالرز میں ایک خصوصی گاڑی بھی تیار کروائی تھی کذافی نے خود بھی ایک گاڑی ڈیزائن کی تھی جس کا نام لیبین راکٹ رکھا تھا اس میں 230 ہارس پاور کا ایک وی سکس انجن تھا اور اپنی سیکیورٹی کے مدنظر کذافی اپنے خصوصی ٹینٹ میں قیام کرتا تھا جو بلٹ پروف تھا ناظرین کوریا کے لیڈر کم جانگ کو لگزری لائف پسند تھی اسی وجہ سے کم کے ذاتی اخراجات کوریا کے کل بجٹ کا 20 فیصد تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم نے قریب 4 بلین ڈالر یورپین بینکس میں چھپا رکھے تھے کم کے سوٹس جس فیبرک سے تیار کیے جاتے تھے اس کی قیمت 300 ڈالر فی گاز تھی کم کو مہنگی اٹالین شوز پسند تھے اور مہنگی گھڑیوں کا بھی شوق تھا کم کے ڈرنکس کا سالانہ خرچ ایک ملین ڈالر کے قریب تھا کم کو تنگ کرنے کے لیے امریکہ نے اس کے کچھ نہائیت پسندیدہ برینڈز پر ہی پابندی لگا دی تھی شمالی کوریا کی سٹلائٹ تصاویر نے کم جانگ ال کے کچھ محلات کو بے نقاب کیا ہے جن میں مبینہ طور پر گولف کورسز اور سویمنگ پول سے لے کر دیوہیکل وارٹر سلائٹز تک سب کچھ موجود ہے ان کی مرکزی رہائشگاہ شمالی کوریا کی حکمران اشرافیہ کے لیے مختص آبادی میں ہے جو انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی اطلاعات کے مطابق ان کے پاس بہت سے لگجری گھر ہیں جن میں سویمنگ پول سے لے کر دنیا بھر کے ایش و آرام کا سامان موجود ہے کم اپنے سفر کے لیے مرسیڈیز بنز استعمال کرتے تھے جو بلٹ پروف اور خصوصی طور پر ڈیزائن کی گئی تھی کم کو فضائی سفر سے ڈر لگتا تھا اس لیے لمبے سفر کے لیے وہ اپنی چھے ٹرینز کا استعمال کرتے تھے بیرون ملک دوروں کے موقع پر خصوصی کھانے اور سامان بزریہ ہیلیک آپٹر ان کی ٹرین تک پہنچائے جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے وہ چاندی کی چوب سٹکس استعمال کرتے تھے جبکہ انتہائی مہنگی وائنز بھی استعمال کرنے کے شوقین تھے ٹرینوں میں کانفرنس روم اور میٹنگ رومز کے ساتھ ساتھ پرتائیش ریسٹ رومز بھی تھے جن میں ٹی وی اور سٹلائٹ فون سمیت جدید سہولیات موجود تھی سفر کے دوران ایک ٹرین کم کی ٹرین سے آگے اور ایک پیچھے چلتی تھی جبکہ سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار ان کے ساتھ ڈیوٹی ادا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلموں کے شوقین تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں بیس ہزار سے زیادہ وی ایچ ایس کیسٹس اور ڈیوڈی اکٹھی کی کھانے میں بھی کم کے شوق عجیب تھے ان کے کک کے مطابق وہ زندہ مچھلی سے تیار کی گئی سوشی کھانا پسند کرتے تھے جبکہ ان کے کھانے کے لیے دنیا بھر سے شیعہ مگوائی جاتی تھی یا بعض اوقات بھاری معافضے پر ہائر کیے گئے ماہرین سے مشہور چیزیں خریدی جاتی تھی کم کے پاس قریب دو سو سائنسدانوں کی ایک ٹیم تھی جن کے ذمہ صرف یہ کام تھا کہ وہ کم کے استعمال کے لیے اگائی جانے والی خوراک کی کوالٹی کا خیال رکھیں اور یقینی بنائیں کہ ڈکٹیٹر کو بہترین خوراک حاصل ہو ناظرین انیس سو اکتر سے انیس سو اناسی تک یوگنڈا پر حکومت کرنے والے ایدی امین کی خوفناک شہرت تھی اندازے کے مطابق اس کی دالت کا مجموعی مالیت تقریباً سو ملین ڈالر ہے نیکنیس لیڈر نے لوٹ مار سے بنائی گئی ملین ڈالرز کی جائداد اور دالت چھپا کر بھی رکھی ہوئی تھی ایدی امین کے پاس بہترین لگجری گاڑیاں تھی جن میں مرسیڈیز بنز بھی شامل تھی مگر عجیب بات یہ ہے کہ امین کے پاس ایک ہی مارڈل کی سات سے زائد گاڑیاں تھی جو شوق سے زیادہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے امین اکثر لگجری ہوٹلوں میں جاتا تھا لیکن اس کے پاس بہت سی پرائیویٹ پراپرٹیز بھی تھیں جہاں لگجری آئیٹمز مہیا تھے اور جہاں سے وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ شکار پر بھی جاتا تھا اسے شکار کا اتنا شوق تھا کہ ایک بڑا علاقہ اس نے پرائیویٹ شکارگاہ میں بدل دیا تھا اور وہاں صرف وہ خود یا اس کے مہمان شکار کر سکتے تھے مگر خود شکار اور پھر مہمانوں کی آمد کی وجہ سے یوگنڈا کی اس شکارگاہ میں ہاتھیوں کی آبادی نو ہزار سے کم ہو کر صرف ایک سو ساٹھ رہ گئی تھی اس کی ایک شکارگاہ دریائے نیل کے کنارے پر واقع تھی جس کے مطلق یہ بھی اطلاعات تھی کہ امین اس پرائیویٹ کو شکار کے ساتھ ساتھ ہاتھی دانت اور سونا سمگل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا مکوسو کے جزیرے میں اس کے پاس لیک وکٹوریا میں تئیس اکڑ کی ایک وسیع جائدات تھی جسے وہ پیراڈائز آئی لینڈ کہتا تھا یہ شہانہ اور پرتائیوش تھی مگر اس پرائیویٹ کے اردگرد جو پانی تھا وہاں مگر مچھوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی اور مشہور تھا کہ امین اپنے مخالفین کو یہاں لاکر ان مگر مچھوں کے آگے ڈال دیتا ہے مگر یوگنڈا کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے ایدی امین نے حکومت ختم ہونے کے بعد اپنی باقی زندگی سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک پرتائیوش گھر میں گزاری اس کا بنگلہ جندہ کی ایک ایسے علاقے میں تھا جو امیر ترین عرب شہزادوں کا ہے اس نے وہاں اپنا وقت ریڈ سی میں مچھلیاں پکڑتے اور تیراکی کرتے ہوئے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے گزارا اس نے اپنے گھر میں پانچ سٹلائٹ ڈشیں نصب کر رکھی تھی تاکہ وہ اپنا من پسند چینل دیکھ سکے وہ جب چاہتا یوگنڈا کے پسندیدہ کھانے اس تک پہنچ جاتے اور ایک پرتائیوش زندگی گزارتے ہوئے دوہزار تین میں وہ سعودی عرب میں ہی انتقال کر گیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ